اسلام علیکم مینگان کی خارجہ امور کی کمیٹی میں پاکستان کے انتخابات سے متعلق صحبات کے دوران امریکی معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیا امور ڈالنڈ لو نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر حالیہ انتخابات کے لیے امریکہ نے فری اینڈ فیر کی اسطلاح کبھی استعمال نہیں کی انہوں نے کہا کہ انتخابات سے پہلے اور پولنگ کے بعد بے ذابتکیوں کی انتخابی مبصرین نے شکایات کی ہیں جن کے تحقیقات پاکستان کا الیکشن کمیشن کر رہا ہے اور اس کے نتائج کا نئی حکومت کے جمہوری اور جائز ہونے سے تعلق ہے اس سماعت کو پاکستان انتخابات کے بعد ملک میں جمہوریت کے مستقبل کا جائزہ اور پاکستان امریکہ تعلقات کا انوان دیا گیا ہے ڈالنڈ لو نے یہ بھی کہا کہ امریکہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے اہم کرتار ادا کرتا رہا ہے اور ہم پاکستان کی برامدات وصول کرنے والے بڑے ملکوں میں شامل ہیں امریکی ایوان نمائندگان کی امور خارجہ کی زہلی کمیٹی کی سماعت کے دوران پاکستان کے انتخابات کی شفافیت کے بارے میں تحفظات سے متعلق اپنے رد عمل میں پاکستان کی دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ کمیٹی میں دیئے گئے بیانات پاکستان کی صورتحال اور انتخابی قوانین کے بارے میں غلط فہمی کا مصر ہیں اور پاکستان ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ باتچیت کا خہاں ہے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ پاکستان میں انتخابات سے متعلق شکایات کو حل کرنے کے لیے قوانین اور میکینزم موجود ہے اور ان کے بقول پاکستان کی جمہوریت مکمل طور پر فاعل ہے ترجمان نے ایران گیس پائپ لائن کے معاملے پر کہا کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا پاکستان کی توانائی کی سیکیورٹی کے معاملے سے تعلق ہے اور گیس پائپ لائن کی تعمیر ابھی پاکستان کے سرزمین پر تعمیر شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس لیے کسی دوسرے ملک سے اس معاملے پر باتچیت کا موقع نہیں آیا ہے تفصیل کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر پاکستان میں حالیہ انتخابات کے بعد ملک مستقبل کے بارے میں بریفین کے دوران امریکی معاون وزیر خارجہ ڈالنلو نے کہا کہ ملک کو بھاری قرضوں کی واپسی کا سنگین چیلنج ترپیش ہے جس میں عوامی جمہوریہ چین سے لیے گئے بھاری قرضیں بھی شامل ہیں ڈالنلو نے امریکی ایوان نمائنگان کو مزید بتایا کہ اس سال پاکستان کی حکومت کی آمدنی کی ستر فیصد سے زائد رقم قرضوں اور ان پر سوت کی ادائیگی پر صرف ہونے کی توقع ہے انہوں نے ظروع دیا کہ پاکستان کو معاشی اصلاحات کی سخت ضرورت ہے اور اسے نیجی شعبے کی سربراہی میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے جو پاکستانی عوام کے لیے معاشی نمو فراہم کرے اور ان کی حکومت کو مزید قرضوں کی کھائی میں نہ ڈالے انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام پر امن جمہوری اور خوشحال ملک کے مستحق ہیں پاکستان کے صوبوں کے پی کے اور بلچستان میں گزرشتہ دو ہفتوں سے دہشتگردی کا ایک اور سلسلہ جاری ہے سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر ایک سکریت پسندوں کے ایک حالیہ حملے میں ایک جونئر کمیشنڈ آف سر سمیت کم از کم دو اہلکار جان دے بیٹھے اور بیس سے زائد زخمی ہو گئے متعدد زخمیوں کے حالت تشویش ناک بتائی جاتی ہے ابھی تک اس حوالے سے آئے اس پی آر کی جانب سے کوئی سرکاری بیان چاری نہیں کیا گیا ہے تاہم پولس اور ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ فرنٹیئر کور کا قافلہ ٹانک سے دیرہ اسماعیل خان کی جانب جا رہا تھا کہ نامعلوم شدت پسندوں نے دھما کا خیز مواد سے اسے نشانہ بنایا ہے اس حملے کی ذمیداری کسی نے قبول نہیں کی ہے سیکیورٹی کی صورتحال پر وزیراعظم شعبہ شریف کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں صوبے کے تمام وزرائے آلہ نے شرکت کی جنوبی افغانستان کے شہر قندھار کے نیجی نیو قابل بینک پر خودکش حملے میں کم از کم تین افراد حلاق اور بارہ دیگر سخمی ہو گئے ہیں قندھار کے محکمہ اطلاعات و ثقافت کے سربراہ انام اللہ سمنگانین کہا کہ تمام متاثرین برانچ میں اپنی مہانہ تلخا لینے کے لیے جمع ہوئے تھے طالبان کی وزارت داخلہ کے ترجمان عبد المطین قانی نے بھی حملے کی تصدیق کی ہے لیکن مزید تفصیلات فراہم نہیں کی اور انہیں کہا کہ تحقیقات کی جا رہی ہیں فوری طور پر کسی نے بم دھما کے کے ذمہ تاری قبول نہیں کی ہے بھارت کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس کے تین بڑے رہنماؤں نے نئی دہلی میں پہلی بار ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے اور وزیراعظم نرندر مودی پر الزام لگایا ہے کہ وہ کانگریس کو مالی ادوار سے مازور بنا دینے کی منظم کوشش کر رہے ہیں ادھر حکمرہ محاذ بھارتیہ جناتہ پارٹی کے صدر نے کانگریس کے الزامات کی نفی کی اور کہا کہ عوام کانگریس کو مکمل طور پر مسترط کرنے والے ہیں چینی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے جمعیرات کو کہا کہ چین امریکہ کی اس بات کی سختی سے مضمت اور مخالفت کرتا ہے کہ عرونہ چل پردیش بھارت کا حصہ ہے لنجیان نے ایک بقاعدہ پریس بریفنگ میں دونوں ممالک کے درمیان جاری متنازعہ سرحدی مسئلے پر ایک سوال کے جواب میں کہا کہ چین بھارت سرحد کی حد بندی کبھی مکمل نہیں ہوئی ہے امریکہ نے غزہ میں پانچ ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ کے خاتمے کیلئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قراردات جمع کراتی ہے امریکی وزیر خارجہ نے سعودی نشریاتی ادارہ الحدث کو ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ امریکہ نے غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق ایک قراردات سلامتی کونسل میں پیش کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم پر امید ہیں کہ سلامتی کونسل کے ارکان اس قراردات کی حمایت کریں گے امریکی وزیر خارجہ انٹرنیبلنگ کنجدہ میں ولی اہد شہزادہ محمد بن سلبان سے ملاقات کے بعد سعودی عرب سے مصر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں سعودی عرب میں شہزادہ سلبان کے ساتھ انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں پر تبادلے خیال کیا مصری وزارت خارجہ کے مطابق بلنکن، مصر، سعودی عرب، قطر اور اردن کے وزرائے خارجہ متحدہ عرب امراض کے بین الاقوامی تعاون کے وزیر اور قاہرہ میں ایک آلہ فلسطینی عددار سے ملاقات کرنے والے ہیں اسرائیلی وزیراعظم بن یامن نیتن یاہو امریکی صدر جو بائیڈن کے جانب سے غزہ کے جنوبی کنارے پر واقعی شہر رفا پر زمینی حملے کے منصوبے کو منصوب کرنے کی درخواست کو مسترد کر چکے ہیں اسرائیلی فوج نے جو امراض کو بتایا ہے کہ غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال اور اس کے اطراف میں چار دنوں کے لڑائی میں ایک سو چالیس سے زیادہ اسکریت پسند مارے گئے ہیں اور اسرائیلی فوج کا آپریشن ابھی بھی چاری ہے فوج نے پیر سے اشفہ میڈیکل کاملس کے اندر اور اس کے اردگرد کاروائی جاری رکھی ہے فلسطینی حلال احمر نے کہا ہے کہ جمعیرات کو زیر کنٹرول مغربی کنارے میں نور شمس پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی کاروائی میں مرنے والوں کی تعداد چار ہو گئی ہے گروپ نے ایکس سوشل میڈیا گروپ پر کہا کہ فلسطینی ریڈ کرسنٹ ایمبولنس ڈیمو نے ایک اٹھارہ سالہ نوجوان کو منتقل کیا ہے جسے اسرائیلی قابض افواج نے نور شمس کیمپ میں ہلاک کر دیا تھا جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد چار ہو گئی ہے سعودی عرب نے بدھ کو اعلان کیا کہ وہ فلسطینی مہاجرین کے لیے اقوائے متحدہ کی ایجنسی ان اروہ کو چار کروڑ ڈالر کا دیا دے گا جسے فنڈنگ میں بڑے پیمانے پر کٹوٹیوں اور اسرائیل کی زیر قیادت اپنے خاتمے کے مطالبوں کا سامنا کرنا پڑا ہے سعودی عرب کے کنگ سلمان ریلیف نے کہا کہ یہ فنڈز غزہ کی پٹی میں ان اروہ کی انسانی امدردی کی کوششوں میں مدد کریں گے جہاں پانچ ماہ سے زیادہ عرصے سے اسرائیل اور ہماس کی جنگ چاری ہے کیس ریلیف نے ایک بیان میں کہا کہ اس فنڈنگ سے ڈھائی لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کھانا اور بیس ہزار خاندانوں کے لیے خیم فراہم ہوں گے یوکرین کی فضائیہ نے جمعیرات کو کہا کہ اس نے گزرشتہ رات اکتیس روسی میزائلوں کو مار گرایا کئی ہفتوں میں یہ سب سے بڑا حملہ تھا جو موسکو نے اپنے سردی علاقوں پر یوکرین کے حالیہ حملوں کا بدلہ لینے کیلئے کیا تھا یوکرین کی فضائیہ نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ حملے کا اصل حدف کی ایف تھا وزارت داخلہ نے ایک الگ بیان میں کہا کہ دارالحکومت میں تقریباً تیرہ افراد زخمی ہوئے ہیں یوکرین کے صدر ولودمیر زیلنسکی نے جمعیرات کو مغربی ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ یوکرین کے دارالحکومت موسکو یوکرین کے دارالحکومت پر موسکو کے حملے کے بعد کی ایف کی مدد کے لیے سیاسی اپ جہتی کا مظاہرہ کریں زیلنسکی نے مغرب سے یوکرین کو مزید فضائی دفاعی نظام بھیجنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی دہشتگردی روز کا معمول ہے اور عالمی اتحاد کے ذریعے ہی اس کا خاتمہ ممکن ہے امریکی کانگریس کے رہنماؤں نے کئی دنوں کی تاخیر کے بعد جمعیرات کی صبح دفاع ہوم لینڈ سیکیورٹی اور دیگر پروگراموں کے لیے ایک آشاریہ ایک ٹریلین ڈالر کے دو طرفہ اخراجات کا بل پیش کیا اور قانون سازوں کو دو دن سے بھی کم کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ جزوی حکومت شٹ ڈاؤن کو روکنے کے لیے اس کی منصوری تھے ڈیموکرائٹک سینٹ کے اکثریتی رہنماؤں چک شومر نے کہا وہ امید کرتے ہیں کہ اگر ڈیموکرائٹس اور ریپبلیکن ان کے چیمبر میں مل کر کام کریں تو کانگریس شٹ ڈاؤن کو روک سکتی ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور باڈکاسٹ پر یہ بولٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا احسار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھئے گا نیوز کروڈیسر آئیزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہت چلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ